CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر 137 سبق 17 مولانا برکت اللہ بھوپالی مولانا برکت اللہ بھوپالی 1862 میں بھوپال میں پیدا ہوئے ان کے والد مولوی شجاعت اللہ ایک سرکاری مدرسے میں مدرس تھے برکت اللہ کو بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور مدرسہ سلیمانیہ بھوپال میں مدرس کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا راج تھا وہ طرح طرح سے ہندوستانیوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے یہ بات مولانا برکت اللہ کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی وہ اپنے ملک کو آزاد اور اہل وطن کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی جاننا ضروری ہے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے شوق میں انہوں نے اٹھارہ سو تیراسی میں بھوپال چھوڑ دیا اور بمبئی چلے گئے وہاں انہوں نے مشن اسکول میں انگریزی کی تعلیم حاصل کی انگریزی تعلیم نے ان کے ذہن کو روشن کر دیا جس سے ملک کو آزاد کرانے کی خواہش شدید ہو گئی ان کا خیال تھا کہ انگریزوں سے ٹکر لینے کے لیے بیرونی ملکوں میں جا کر ان کے خلاف فضا تیار کی جائے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور خاموشی کے ساتھ بمبئی سے انگلستان روانہ ہو گئے وہ کچھ عرصے تک لیورپول یونیورسٹی کے اورینٹل کالج میں عربی کے پروفیسر رہے برکت اللہ بھوپالی کو تحریر و تقریر دونوں میں مہارت حاصل تھی انگلستان کے قیام کے دوران وہاں کے اخباروں میں چھپنے والی اپنی تحریروں اور جوشیلی تقریروں سے انہوں نے ایک پہچان بنا لی وطن کو آزاد کرانا ان کی زندگی کا مشن بن گیا تھا وہ گیارہ سال انگلستان میں رہے اور اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھا تنگ آ کر حکومت برطانیہ نے انہیں انگلستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا اپنے مشن پر قائم رہتے ہوئے وہ امریکہ چلے گئے وہاں چھ سال رہے انقلابی سرگرمیوں کے سبب انہیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑا اب انہوں نے جاپان کا رخ کیا اور ٹوکیو یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کے شعبے میں پروفیسر ہو گئے برکت اللہ بھوپالی کا اصل مقصد ملازمت نہیں بلکہ اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا جاپان میں انہوں نے اسلامی فیٹرنیٹی اسلامی بھائیچارہ کے نام سے ایک جماعت قائم کی اسی نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا جس کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی سے آزاد کرانے کی مہم چلائی مولانا برکت اللہ بھوپالی اب تنہا نہ تھے ان کی آواز میں آواز ملانے والے دوسرے انقلابی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے جلاوطن انقلابیوں کے ساتھ مل کر مولانا نے ایک انقلابی پارٹی کی بنیاد ڈالی ان کی انقلابی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے لیے برطانوی حکومت نے جاپانی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اس وجہ سے مولانا کو جاپان چھوڑ کر پیریس جانا پڑا پیریس میں وہ اخبار الانقلاب کے ایڈیٹر مقرر ہوئے جو ہندوستان کی آزادی کا ترجمان تھا یہاں انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا ان کی سرگرمیوں پر انگریزی حکومت کی گہری نظر تھی اس لیے پیریس میں بھی وہ زیادہ عرصے نہ رہ سکے اور ایک بار پھر امریکہ چلے گئے یہاں انہوں نے اسوسیشن آف پیسیفک کوسٹ قائم کی صفحہ نمبر 149 ایک اخبار غدر کے نام سے جاری کیا کچھ دنوں بار غدر پارٹی کے نام سے ایک انقلابی جماعت بھی بنا لی اس اخبار اور پارٹی کا مقصد برطانوی حکومت کا تختہ الٹ کر ہندوستان میں آزاد حکومت قائم کرنا تھا مولانا برکتاللہ بھوپالی نے اپنے انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ترکستان روس سویزر لینڈ اور افغانستان کا بھی سفر کیا ان ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات کر کے انہوں نے اپنے مشن کے لیے حمایت کی اپیل کی اکتوبر انیس سو پندرہ میں کابل میں آزاد ہندوستان کی پہلی آرزی جلاوطن حکومت قائم کی گئی مولانا برکتاللہ بھوپالی کو اس حکومت کا وزیر آزم بنایا گیا راجہ مہندر پرتاب سنگھ اس کے صدر اور مولانا عبیداللہ سندھی اس کے وزیر خارجاتے اس حکومت میں ہندوستان کے بہت سے حریت پسند شامل تھے مولانا نے اپنی زندگی پوری طرح اپنے وطن ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے وقف کر دی تھی وہ ایک انقلابی رہنما تھے انہوں نے عمر کا بڑا حصہ جلاوطنی میں گزارا اور طرح طرح کی مشکلیں برداشت کی ستمبر انیس سو ستائیس میں سان فرانسسکو میں ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے اپنے اس قول کو پورا کر دکھایا جب تک سرزمین ہند پر آزادی کا سورج نہ چمکے گا برکت اللہ کے قدم وہاں نہ پڑیں گے مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک بے باگ صحافی نیڈر انقلابی اور مرد آہن تھے انہوں نے اپنی طویل مجاہدانہ زندگی میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت برطانوی سامراج سے زبردست ٹک کر لی اور ہر محاس پر اس کا مقابلہ کیا وہ آخری سانس تک وطن سے دور رہ کر وطن کے خدمت کرتے رہے مد پردیش حکومت نے ان کے خدمات کے اعتراف میں بھوپالی یونیورسٹی کا نام برکت اللہ یونیورسٹی رکھا لال قلعہ دہلی میں مجاہدین آزادی کے میوزیم میں مولانا برکت اللہ بھوپالی کے نام سے ایک گوشہ قائم کیا گیا ہے بھوپال میں ایک کمیونٹی ہال اور دوسری یادگاریں بھی ان کے نام سے منصوب ہیں صفحہ نمبر ایک سو چالیس مشق لفظ اور مانی مدرس استاد درس دینے والا آغاز ابتدا شروع محاز آرائی مورچہ کھولنا مقابلہ کرنا جلا وطنی ملک بدری دیس نکالا مجاہدانا جد و جہد سے بھری ہوئی ترجمان نمائندہ سربرا سردار وزیر خارجہ بیرونی ملکوں کے معاملات کا وزیر آرزی وقتی جو مستقل نہ ہو حریت پسند آزادی چاہنے والا بیرونی باہری مرد آہن مضبوط ارادے والا مجاہد جد و جہد کرنے والا گوشہ کونہ حصہ منصوب متعلق نزبت دیا گیا صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس غور کیجئے مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک انقلابی رہنما تھے ملک کی آزادی ان کی زندگی کا مقصد تھا ان کا خیال تھا کہ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی جاننا نہائید ضروری ہے ملک کی آزادی کے لیے فضا سازگار بنانے کی غرض سے انہوں نے کئی بیرونی ملکوں کا سفر کیا کئی جماعتیں اور سوسائٹیاں بنائیں اور اخبارات جاری کیے سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک مولانا برکت اللہ بھوپالی کب اور کہاں پیدا ہوئے دو اخبار اسلامک فریٹرنیٹی کس لیے جاری کیا گیا تین مولانا نے امریکہ میں کون سا اخبار جاری کیا چار مولانا نے اپنے انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے کن کن ملکوں کا سفر کیا پانچ مولانا نے اپنے کس قول کو پورا کر دکھایا چھے ہمارے ملک میں ان کے نام سے کون کون سی یادگاریں ہیں خالی جگہوں کو صحیح الفاظ سے پور کیجئے ایک وہ اپنے ملک کو آزاد اور اہل وطن کو خالی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں دو انگریزی تعلیم نے ان کے ذہن کو خالی جگہ کر دیا تین برکت اللہ بھپالی کا اصل مقصد خالی جگہ نہیں بلکہ اپنے خالی جگہ کو آگے بڑھانا تھا چار جلا وطن انقلابیوں کے ساتھ مل کر مولانا نے ایک خالی جگہ کی بنیاد ڈالی پانچ انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو خالی جگہ کر دیا صفحہ نمبر ایک سو بیالیس دیئے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے محاورہ ایک آنکھ نہ بھانا تختہ الڑ دینا ہمت نہ ہارنا ٹکر لینا کولم علیف اور کولم بے کے صحیح جوڑ ملائیے علیف کابل میں آزاد ہندوستان کی پہلی آرزی حکومت قائم کی گئی تو مولانا برکت اللہ بھوپالی کو بے صدر بنایا گیا علیف راجہ مہندر پرتاب سنگھ کو بے وزیر خارجہ بنایا گیا علیف مولانا عبید اللہ سندھی کو بے اس حکومت کا وزیر آزم بنایا گیا یہاں واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنائیے واحد الفاظ ہیں مشکل رکن تعلیم قوم جمع الفاظ ہیں مدارس وزرہ تقاریر مقاصد صفہ نمبر 143 مولانا برکت اللہ بھوپالی کی قائم کی ہوئی تین تنظیموں اور ان کے جاری کیے ہوئے تین اخباروں کے نام لکھئے اس سبق میں دو لفظوں سے مل کر بنے ہوئے کچھ الفاظ آئے ہیں جیسے خوشحال اور بے باک اسی طرح خوش اور بے لگا کر چار چار الفاظ لکھئے مولانا برکت اللہ بھوپالی کے بارے میں پانچ جملے لکھئے صفہ نمبر 144 سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نائی دلی بھارت مولانا برکت اللہ بھوپالی کی ہے مولانا برکت اللہ بھوپالی کی ہے موسیقی